السلام علیکم ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ آپ نے کرائلون کی بیس کے ساتھ آئیکونک ایلومنیٹر کو کیسے یوز کرنا ہے کیسے اسے بیسٹ ریزلٹ لینے ہے بیسٹ وے کون سا ہے جسے آپ اسے اچھا ہائیلائٹڈ بیس لے سکتے ہیں تو چلنجی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہم اپنی زبردستی کلاس سٹارٹ کریں آئیکونک ہائیلائٹر آپ کو مارکٹ میں ڈیفرنٹ شیڈز میں مل جاتے ہیں یہاں پہ جو میرے پاس شیڈ ہے یہ ڈل گولڈ شیڈ ہے ویسے کوشش کریں کہ یا تو پنک کلر میں لیں یا پھر ایک لائٹیسٹ ہوتا ہے ان کا ڈل گولڈ کلر اس میں آپ پرچیز کر سکتے ہیں تو آئیکونک ہائیلائٹر جو ہے لیکوٹ فارم میں ہوتا ہے اس کو اگر آپ کسی بھی فاؤنڈیشن میں مکس کرنا چاہیں تو ایزیلی مکس کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائریکٹ سکن پہ اپلائے کریں یہ فرس میتھرڈ ہے کہ آپ پہلے سکن پہ اپلائے کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر بیس لگائیں لگا کے دکھاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیلری کمپنی کا ویسٹ اینڈ بیلی ویٹ لوزنگ کریم اچھا یہ کریم جو ہے نا فیٹ برننگ کا کام کرے گی سپیشلی ڈیزائن کی گئی ہے ابڈومنڈ باڈی پارٹس کے لیے اور اس کو آپ اپنی ویلی پہ لگا سکتے ہیں تھائس پہ لگا سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ لوگوں کو ضرورت ہے ایکسٹرا فیٹ آپ کو فیل ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں دو دفعہ آپ نے اس کو دن میں یوز کرنا ہے اچھا آفٹر پرگننسی بھی بہت زیادہ ویٹ جو ہے ہم گین کر لیتے ہیں تو آپ اس کو اپنے پیٹ پہ لگا کے ویٹ کم کر سکتے ہیں کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں ہنڈرڈ ایمیل کی اس کی کوانٹیٹی ہے اور لیڈیس چاپ پی کے سے یہ آپ کو ایزیلی مل سکتا ہے نمبر میں نے مینشن کر دیا ہے ویب سائٹ کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ٹیکسچر اس کریم کا بہت زبردست ہے آپ کے سامنے یارنی فارم میں ہے ایزیلی ابزورب ہو جاتی ہے سکن میں بس آپ نے اتنا مساج کرنا ہے کہ یہ سکن میں ابزورب ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ساج آپ نے سرکلر موشن میں کرنا ہے ون ماتھ میں آپ کو ویزیبل ریزلٹ ملے گا ٹو ٹائم آپ نے ڈے میں یوز کرنا ہے ایک دفعہ رات کو لگائیں ایک دفعہ دن میں لگائیں پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس کی ریزلٹ کیسے لگے فیس سلمنگ کی میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ان کی کریم شیئر کر دیوی ہے چلے جی واپس آتے ہیں ٹاپک پہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سکن میں میں نے صرف ابھی ہائی لائٹر لگایا ہے آئیکونک ہائی لائٹر بہت افورڈیبل رینج میں آپ لوگوں کو مارکٹ سے مل جاتا ہے ہائی لائٹر اپلائے کرنے کے بعد اس کے اوپر میں سٹیک اپلائے کر رہی ہوں اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر دینا ہے اس طرح سے ہائی لائٹر اگر نیچے لگاوا ہو تو اس کی ہلکی پھلکی ہائی لائٹ کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا بیس کا آپ کا کلر چینج ہو جاتا ہے اگر چینج ہو جائے تو آپ نے پاورڈر جو ہے وہ اس کے اوپر لائٹ یوز کرنا ہے آپ دیکھیں کہ بیس کا ٹیکچر جو ہے وہ چینج ہو گیا ابھی میں آپ کو دوسری سائیڈ پہ بیس ایسے بھی لگا کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تو پہلا میتھرڈ آپ کو بتا دیا کہ آپ سکن پہ لگائیں اور اس کے اوپر بیس لگا سکتے ہیں سیکنڈ میتھرڈ یہ ہے کہ آپ نے اس کو سکن میں لگانا ہے بیس کو اور بیس کو جب آپ نے پینٹریٹ کر لینا ہے سکن پہ تو اب اس کے اوپر آپ نے ہائیلائٹر اپلائے کرنا ہے ہائیلائٹر جب آپ اس کے اوپر اپلائے کریں گے تو اس کا ٹیکچر اور اس کا ٹیکچر جو ہے وہ بہت فرق لگے گا آپ کو اور بیس کا کلر بھی آپ دیکھیں چینج ہے یہاں پہ میں جو کلر یوز کر رہی ہوں شیڈ وہ ایف ون ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بیس تھوڑی سی میں نے پھیلا لیا تاکہ میں آپ کو دونوں میتھڈ اب یہاں پہ بتا دوں باقی جو ریمیننگ ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے بیس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ہائیلائٹر اپلائے کرنا ہے ہائیلائٹر کی کوانٹیٹی آپ نے بہت زیادہ نہیں لینی جہاں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے صرف آپ نے وہاں اپلائے کرنا ہے like نوز پہ اپلائے کریں اپر لپس پہ اپلائے کریں چیکس پہ اپلائے کریں فور ہیڈ پہ جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں لگائیں پورے فیس پہ اب آپ نے نہیں لگانا اچھا ڈائریکٹ بیس کے اوپر جب آپ لگائیں گے نا اور اس کے بعد اگر آپ اس کے اوپر فیس پاورڈر لگائیں گے تو بھی بڑا اچھا ریزلٹ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے تو دیکھیں آپ کے سامنے ہیں میں نے اس کے اوپر فیس پاورڈر لگا دیا ہے فیس پاورڈر تو پہلے اب میں نے پوری بیس پہ ہی لگا دیا ہے اور ہلکا سا فنگر کے ساتھ ہی یا سپنج کے ساتھ فوراں بلینڈ کر دینا ہے تاکہ یہ ڈائریکٹ نہ ہو تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ بیس کے اوپر جب آپ پاورڈر دے دیں اس کے بعد آپ لگائیں اور اگر آپ لوگوں کو لگے کہ یہ زیادہ لگ گیا ہے تو آپ اس کے اوپر اگین فیس پاورڈر لگا سکتے ہیں فیس پاورڈر جو بیس پہ میں نے لگایا تھا وہ فٹ می کا ون ففٹین نمبر تھا اور تینوں ریزلٹس میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیئے ہیں کہ کرائلون کی بیس کے ساتھ آپ نے آئیکونک ہائلائٹر کو کیسے یوز کرنا ہے تو یہ الیومینیٹر جو ہے پنک کلر میں بھی ملتا ہے پنک والا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن میں نے سوچا کہ چلیں بیس کے کلر کی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو پہلے دکھاؤں اور پنک کلر جو ہے وہ اکثر ہم مکسنگ میں بھی یوز کر لیتے ہیں لپسکس پہ بھی لگا لیتے ہیں اور آئی شیڈ کے طور پہ بھی ہم اس کو اکثر یوز کرتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر یہاں سے مت جائیے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ